ساگر میں بڑھتی گرمی کے چلتے راج گھاٹ میں جل سر تیجی سے گر رہا ہے اور یہاں کیول ایک مہینے کا پانی بچا ہے اگر سمع پر بارش نہیں ہوئی تو ساگر کی جنتہ کو پینے کے پانی کے لیے گمبیر سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساگر شہر میں پانی کی کمی پہلے سے ہی گمبیر ہے لوگوں کے مطابق تین چار دن میں نلو میں ایک بار پانی آتا ہے اب راج گھاٹ پوری طرح سے سوک شکا ہے پمپ دوارا پانی نکالے جا رہے ہیں حالانکہ کئی وارڈوں میں پانی کی آپورتی ٹینکروں کے مادھیم سے کی جا رہی ہے جس سے کچھ لوگوں کو رہت مل رہی ہے اور اگر حالات ایسے ہی بنے رہے تو سمع پر اگر بارش نہیں ہوئی ہوتی ہے اگر تو ساگر شہر میں پانی کی گمبیر سمجھ سے آنے والے وقت میں کھڑی ہو سکتی پانی کی بہت تکت ہے مول لے بہن نالا مال آنے جائے یہ سکت ہے تو دائچہ لگا یہاں مول لے بچھر ہی جائے کتے دن مول لے لاتے ہیں جا دے ہر دو تین دن کتے دور سے پانی بننا پڑھا ہے یہ ایک کلومیٹر پڑھا جاتا ہے یہ آٹوں میں اس لیے بھر کے لیے جا رہے ہیں اور کہا تو کچھ آٹ تیلے سے پانی بننا پڑھا ہے کھائی کلوں سے ابھی تو پانی بلکل بھی نہیں ہے اور بہت سوکھا ہے بلکل دوڑا سا پانی ہی ہے ہم لوگ سوچے تھے کہ ابھی جون کا ٹائم ہے تو زیادہ پانی ہونا چاہیے اس کے کمپیریزن میں تو بلکل بھی پانی نہیں ہے اور نل بھی ایسے آتے ہیں دو تین دن میں ایک بار آتے ہیں تو بہت پرابلم جاتی ہے دیکھیں جو راج گھاٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ساگر نگر نگم کے پانی کے سپلا ہی راج گھاٹ سے ہوتی اور وہاں پر راج گھاٹ میں کاریب ابھی ڈیڑھ مینی کا پانی ہمارے پاس جو ہے سورچت ہے جس سے آسانی سے ساگر سہر کو سپلائی کی جیسے پانی سے دوارا پانی نے کارا لیا ہے ہاں مدد بارٹر کا لیبل نیچے گیا ہے تو پانی کے مادن سے ہی ہوتا ہے اس کے لیے گرمی کے موسم میں راج گھاٹ پورا سوکا ہوا ہے اور یہاں جو پانی کی سمسیا ہے جنتا کو جہاں سے راج گھاٹ کو پانی ساگر میں بھیجا جاتا ہے اور جنتا کی پیاس بجائی جاتی ہے پر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ پمپنگ دوارا پانی جو ہے سپلائی کی جا رہی ہے اور یہ پانی کچھ زیادہ دن کا نہیں ہے مارتر پندر یا 25 دن کا بچا ہوا ہے یدی بارس نہیں ہوئی تو ساگر کو پانی کی قلعہ تو سکتی ہے ابھی اس وقت پر ساگر کی جنتا کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی دیا جاتا ہے ساگر سے راکستواری اینڈ ٹی وی کے لیے